اسلام علیکم ایوریون یہاں پر فل ڈیٹیل کے ساتھ فل بزیت بتا کر میں نے یہ والا ولوگ اپلوڈ کیا ہے کیونکہ سملا اور منالی کے ویڈیوز کو ہم بہت سارے دیکھے ہوں گے پر فل بزیت کوئی بھی نہیں بتائے گا اور اتنے کم بزیت میں جیسے کہ میں نے ٹھمینل لگایا ہے کہ 11,000 روپیز میں ہم نے ڈلی سملا اور منالی گھن لیا اور یہ بلکل فیکٹ ہے یہ صحیح بات ہے اور کیسے ہم نے مینج کیا اور 1% اتنا خرچہ ہمارا کیسے ہوا چلے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیوز آپ دیکھتے جائیے ویڈیوز تو بہت سارے آپ کو موویز میں بھی مل جائے گے اور سوسیل میڈیا بھی مل جائے گے پر کار ہم نے کیسے ہائر کی تھی ٹرین کا بکنگ ہم نے کپ کروایا تھا ہوتل ہم نے کیسے بک کروای تھی کھانا پینا کیسے مینج کیا تھا یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو فائنلی ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں سملا سے منالی سب سے پہلے ہم نے سملا سے کار ہائر کی تھی جو 15,000 میں ہم نے کار ہائر کی تھی ٹین دن کی لئے آپ کو بہت زیادہ ایزن مل جائے گی بہت زیادہ کار مل جائے گی ڈرائیور آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی پر سب کا ریت الگ الگ ہوتا ہے بہت زیادہ مطلب انکوائری کرنے کے بعد ہی آپ کو سیلک کرنا ہے کون صحیح ہے اور کس نے کم پرائز میں اور کار بھی اچھی ہو کمفرٹیبل ہو اور یہ سب کچھ دیکھ کے آپ کو ہائر کرنا ہے ویسے ہم نے ڈوٹین ایزن کے ساتھ بات کرنے کے بعد جو ہم نے صحیح لگا تھا مطلب ہزبن کو تو انہوں نے وہی ہائر کیا تھا اور ٹین دن کے لئے بک کیا تھا وہ ہی ہمیں پورا منالی گھومانے والا تھا اور سملا سے منالی کا راستہ بھی 12 سے 14 گھنڈے کا تھا تو اس کے بعد منالی پورا گھومانے تھا اور دورین منالی گھومنے کے بعد ہمیں رات کو چار بجے ہماری چندگر سے ٹرین ٹھیٹو دورین بار گھومانے کی اس نے ہمیں چندگر چھوڑا تھا بہت ہی اچھا اور جنیون ڈرائیور تھا ڈرائیونگ بھی اس کا اچھا تھا اور سب کچھ اچھا رہا تھا اس کے ساتھ اچھے سے پوائنٹ جو تھے وہ بھی اس نے ہمیں بتائے تھے ہم پہلی بار جاتے ہیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کوئی اچھے سے مرلو گائیڈ ہو تو اچھے سمجھاتا ہے تو فائنلی ہم نے فیفٹین ٹھاؤزن میں کائر ہائر کی تھی اور یہاں پر بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو ان کا سپنا تھا سنو میں کھیلنا مطلب جو موویز میں ریکھتے تھے ویڈیوز میں ریکھتے تھے تو ان کو ایسا تھا کہ ہم ایک دن جا سکتے ہیں تو فائنلی ہم نے پروگرام فکس کیا تھا اور ہم نے بک کروا لیا تھا تین منٹ پہلے ہم نے بک کروایا تھا سب سے پہلے پلیننگ کرنی پڑتی ہے بزیت بنانا پڑتا ہے بہت سارے ویڈیوز سوسیل ویڈیا پر دیکھنے پڑتے ہیں جس طرح سے میں نے ویڈیوز بنا رہی اس طرح سے میں نے ہم نے بھی واش کیا تھا پر کسی نے بھی بزیت نہیں بتایا تھا تو میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز ایر کی ہے سب کچھ بتایا ہے پر بزیت کسی نے بھی نہیں بتایا ہے اور کتنے میں کار ہائر کی کتنا کتنے میں ہوتل بک کرائی تھی کون سی ہوتل تھی یہ سب کچھ ڈیٹیل نہیں بتاتے ہیں تو میں نے سوچا اس پر میں ویڈیوز بناتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی کیونکہ سارے لوگ مطلب امیر اور پیسے والے نہیں ہوتے ہیں کچھ میریل کلاس ہوتے ہیں اور کچھ امیر بھی ہوتے ہیں تو میریل کلاس لوگ مطلب تھوڑا سا بزیت بنا کر نکلتے ہیں تو ہم نے بہت سارے ویڈیوز واش کرنے کے بعد ہم لوگ گئے تھے اور ہم نے اپنے حساب سے جو بزیت بنایا تھا بلکل پرفیک بزیت تھا اور اسی میں ہم لوگ گھوم کے آگئے تھے اور سیملا میں آنے کے بعد ہوتل کا سب سے زیارہ اسی ہوتا ہے کیونکہ بہت زیارہ کوستی یہاں کی ہوتی ہے مطلب سٹارٹنگ ہی یہاں کا ایٹھ ہاؤزن سیون ٹھاوزن روپیز تو آن لائن آپ سرچ کرو گے آن لائن بکنگ کرو گے تو کافی حد تک آپ کو مطلب کم بزیت میں مل جائے گی ہوتل تو ہم نے جو بکنگ ڈاٹ کوم سے کروائی تھی تو سب سے پہلے سب کچھ سرچ کیا تھا سب کچھ اچھے سے دیکھا تھا پر کہی بار یہ لوگ دکھاتے کچھ ہے اور لائی ہو جانے کے بعد فیزیکل ہی کچھ اور ہوتا ہے تو بوک ہم نے کروا لی تھی اور پیسے بھی مطلب پے کر گئے تھے آن لائن اور جب وہاں پر جگئے تو بہت ہی اچھی ہوتل تھی ساب ستری تھی مطلب کوئی بھی پرابلم نہیں تھا اور روم بھی بہت مطلب بڑے اور کمفرٹیبل تھے روم میں سے ہی مطلب سنو کی جو پہاڑ تھے وہ پیچھے والی سائیڈ پہ وہ دیکھ رہے تھے اور دو ہزار مطلب ٹوٹ ہاؤزن روپیز میں ہمیں ون دے کا اس کا رینٹ پے کرنا پڑا تھا تو آرام سے ہم نے دو دن یہاں پر رکیے تھے اور بہت ہی اچھا کمفرٹیبل تھا سب کچھ تھا گرم پانی وغیرہ ساری کی سویدہ یہاں پر اویلیبل تھیں اور کھانا پینا یہاں منالی میں بہت ہی جارہ کوستری بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے بہت ہی جارہ بیگ پرابلم ہے منالی میں کھانے کا ویسے سملا میں بھی ہے پر ہم جہاں پر رکیے تھے وہاں پر کینٹین تھیں اور کینٹین میں ساری چیزیں اویلیبل تھیں تو منالی میں مطلب جو کھانے پینے کا پرابلم ہے تو اس کے لیے ہم لوگ لائے تھے گھر سے الیکٹرک کٹلی الیکٹرک ککر یہ سب کچھ گھر سے ہی لے کر آئے تھے سملا میں ہمیں بلکل بھی کام میں نہیں آئے تھا پر منالی میں ہم نے اس کا فل یوز کیا تھا مطلب انڈے بوائل کر کے ہم الیکٹرک ککر میں کھا لیتے تھے میگی بنا کر کھا لیتے تھے چھائی اور ناستہ ہم اسی سے کر لیتے بہت ہی مطلب اچھے طریقے سے الیکٹرک کٹلی میں چھائی بن جاتی ہے ساری چیزیں مطلب گروسری صاحب سے آپ لے کر یوز کرو گے تو مطلب گھر جیسی ہی فیلنگ آئے گی اچھے طریقے سے بنا کر کھاؤ گے تو اور بریٹ کا پیکٹ لے لو پھر اس کے ساتھ بٹر جیم سب کچھ لگا کر آپ کھا سکتے ہو تو دین میں ایک ٹائم تو ایسے ہی نکل جاتا ہے اور ایک ٹائم آپ باہر رازمہ چاول بہت جاری ملتے ہیں وہاں پہ میگی وغیرہ اور کچھ دار چاول تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے مینیج کیا تھا کیونکہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور مطلب چیکن وغیرہ کچھ حلال ہمیں نہیں دکھ رہا تھا تو پھر ہم نے سکیپ کیا تھا منالی سے ہم نکل گئے تھے اس طریقے سے ہمارا بجیت تھا کی بہت کم پرائز میں ہم نے آن لائن بکنگ کیا تھا ہوتیل کا آن لائن بکنگ ہم نے کارکا بھی کیا تھا کھانا پینا ہم نے اس طریقے سے مینیج کیا تھا ٹرین کا بکنگ ہم نے ٹین منٹ پہلے کیا تھا اور فائنلی ہم لوگ نکل گئے تھے اور بیچ بیچ میں جو مطلب پوائنٹ آ رہے تھے وہ ڈرائیور ڈکھاتا جا رہا تھا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہنی کا کھیت ہے اور یہاں پر یہ لوگ خود یہاں پر مکھیا ہنی لے کر آتی ہے اور یہ لوگ نکالتے ہیں تو ساری پروسس کے ساتھ ہمیں ڈکھایا تھا اور ہم نے بہت سارا ہنی بھی یہاں سے لیا تھا اور فائنلی یہ سوپ ٹھی یہ مطلب یہاں کے جو بہت ہی جارہ ٹرینیسنل چیزیں ہوتی ہیں سوال وگیرہ سویٹر جو بھی ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا مطلب کم پرائز میں آپ کو ہلسل پرائز میں آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے تو ہم نے بہت ساری سوپیں یہاں سے بھی کی تھی بہت سارے جیکٹ وگیرہ سویٹر سول وگیرہ سب کو لے لیا تھا اور جسٹ اس کے اوپر ایک ہوتل تھی مطلب ہمارے کاس مسلم کی ہی تھی اور ڈلی دربار کر کے اس کا نام تھا اتنے اچھے صاف ستر کرکے سے تھی اور وہاں کی زو لیڈیز تھی جو ہوتل کے اونر ہوتے ہیں ان کی جوائیف ہوتی ہے وہ ہی بنا کر سرو کرتے تھے ان کے بچے تو بہت ہی مزہ آ گیا تھا ہمیں پانچ سے چھے دن کے بعد اچھا کھانا مینہ تھا ہم نے اینجوئی کیا تھا منالی سے آنے کے تائم پہ آپ کو بیچ میں یہ ہوتل بھی ملے گی اور یہ والا سواپنگ مل جائے گا یہ سارے پوائنٹ آنے کے آٹے کے تائم ملیں گی تو چلے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیئر اور سبسکرائب کر لینا ٹھیک کیر اللہ حافظ